تجویز سیریز الرائحان کی دوسرے پروگرام میں میں آپ سب کا خیر مکتم کرتی ہوں سبق شروع کرنے سے پہلے اس پروگرام کا مقصد اور طریقہ ایک کفہ پھر سے دورالتیں کہ الرائحان علم و تجویز کا ایک بنیادی کورس ہے ایک بنیادی اور ابتدائی مطالعہ ہے اور اس مطالعہ کو آسان بنانے کے لیے ہم نے جدید حکمت عملی اختیار کی ہے اور ایک خصوصی پروگرام یا نساغ تیار کیا گیا ہے آپ سب کے لیے جس میں تجویز کا عملی پہلو سکھایا جاتا ہے نہ کہ آپ کو بڑی بڑی تفصیل دی جائے گی اور اس میں پھر آپ کو تعریفیں اور پھر آپ کو مشکل لگے کہ بھئی یہ تجویز تو بہت مشکل ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کورس میں صرف آپ کو اتنا ہی بتایا جائے گا تھوڑا بہت ہوگی تعریفیں بھی لیکن وہ اتنی ہوں گی کہ آپ اس کو سمجھ کے اور عملی طور پر آپ جو ہے وہ قرآن کو اس کے اوپر لاغو کرسکیں اور پھر اپنی قرآن کی تلاوت کو جو ہے وہ ٹھیک کرسکیں تو اس پروگرام میں عملی طور پر یہ بھی سمجھنا شامل ہے کہ عربی حروفوں کو کس طرح سے صحیح جگہ یا مخرج سے نکالتے ہیں تاکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طور پر کی جا سکے تو چلیں دیکھتے ہیں آج سبق نمبر دو میں ہمارے لیے کیا ہے سیکھنے کے لیے اور کون سا مخرج ہے اور ایک یاد دہانی میں کراتی چلوں کہ اپنا قرآن نوٹ بک اور پن تیار کر لیں تاکہ جو بھی میں آپ کو بتاؤں جو بھی سکھا ہوں آپ اپنا قرآن کھول کے اس پہ آپ جو ہے ایک نوٹ لگا لیں یا لکھ لیں یا چھوٹا سا نشان لگا لیں ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں آگے پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تجوید کا حصہ ہے اور آج ہم شروع کریں گے قائدہ نمبر ون اور قائدہ نمبر ون جو ہے وہ ہے لہن مطلب غالطی لہن جو ہے ایربک زبان میں اس کو تیڑا پن کہا جاتا ہے تیڑ یعنی جیسے ایک انسان ہے وہ سیدھا رستہ ہے اس کے سامنے اور وہ تیڑا چلا جائے یعنی اس کو جانا سیدھا ہے لیکن وہ ادھر ادھر مر جائے اور آستہ بھول جائے تو اس سے غلطی ہو گئی نا کہ وہ الٹا مر گیا تو اسی طرح سے اسی چیز سے لہن کو غلطی بھی کہا جاتا ہے تجوید کی اسطلاح میں تو لہن خفی جو ہے لہن جو ہے وہ دو طرح کی لہن ہے ایک لہن ہے لہن جلی اور دوسری لہن ہے لہن خفی لہن جلی جیسے آپ کو اس کے نام سے ہی دونوں کے ظاہر ہے کہ لہن جلی جو ہے اس کا مطلب ہے بڑی اور ظاہر واضح پروشن کھلی غلطی یہ بڑی غلطی ہے بہت ظاہر ہوتی ہے واضح سنائی دیتی ہے نظر آتی ہے اور یہ کھلی غلطی ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے پیچھے چھوپی ہے کوئی رول کے پیچھے جیسے آپ کو پتہ نہ ہو یہ بلکل صاف غلطی ہوتی ہے جسے کوئی عام جس کو قرآن کی تلاوت اچھے سے آتی ہو وہ سن کے اس کو نکال سکتا ہے تو اس لہن جلی کے بارے میں کیا حکم ہے یہ یہ حرام ہے یہ آپ کر سکتے ہیں یا یہ مکروح ہے جی یہ بلکل حرام غلطی ہے کیونکہ اس سے بعض اوقات جو ہے وہ جو مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لفظوں کا حروف کا وہ سب بدل جاتا ہے تو اس لیے اس طرح کے غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ میرا فتوہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اس پہ سارے جو علماء ہیں ان کا اجماع ہے کہ لہن جلی کا حکم جو ہے وہ حرام ہے اور اس کے لیے پھر ہم پہ اور زیادہ فرض ہو جاتا ہے کہ کم از کم ہم اپنی جو ہے وہ لہن جلی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں کوشش کریں اور ان کو اس کو ٹھیک کریں اور جو لہن خفی ہے تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ وہ ایک پشیدہ غلطی ہوتی ہے اور وہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے اور وہ جو لہن خفی ہوتی ہے اس کا جو حکم ہے وہ مکروح ہے یعنی ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہو گیا تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ حرام نہیں ہے ٹھیک ہے چلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں جیسے کہ ہم نے ہمیں پتہ ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لہن تو قرآن کو تجوید کے قائدوں کے خلاف یا غلط یا بے قائدہ پڑھنا لہن یعنی غلطی کہلاتا ہے تو اب جب میں لہن بولوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں جی بلکل بہت آسان ہے سمجھنا کہ لہن کا مطلب ہے غلطی تو یہ لہن یا غلطی جو ہے یہ ہم دو طرح کی کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں ایک جیسے ہم نے پہلے تھوڑا سا اس کو جانا لہن جلی اور ایک ہے لہن خفی اور لہن جلی کیسی غلطی ہوتی ہے؟ بڑی کھلی صاف غلطی اور لہن خفی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی خفیہ یا چھپی ہوئی غلطی؟ لہن جلی کی صورتیں دیکھتے ہیں ہم لہن جلی کس کی صورت میں کرتے ہیں حملہ قرآن پاک پڑھنے میں نمبر ایک ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا نمبر دو جو غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کسی حرف کو بڑھا دینا نمبر تین غلطی ہوتی ہے حرف کو کم کھچنا یا کم کر دینا اور نمبر چار غلطی ہے حرکات زید زبر پیش فتحہ بمہ کسرہ کو بدل کر پڑھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں غلطی ہے مخفف مخفف وہ لفظ کہلاتا ہے یا حرف کہلاتا ہے جس میں شدہ جو ہے وہ نہ ہو مخفف یعنی جو شدہ والا حرف نہیں ہے اس کو مشدد یعنی تشدید کے ساتھ پڑھنا اور جو مشدد ہے یعنی جس کے اوپر تشدید ہے اس کو بغیر تشدید یعنی مخفف کے پڑھنا یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر اور کیا غلطی کرتے ہیں کہ مد جو ہوتی ہے اس کو چھے حرکت والی کو اور چار حرکت والی جو مد ہوتی ہیں ان کو ہم ان کا حق نہیں دیتے اور ہم اس کو دو حرکت کھیشتے ہیں جو کہ غلطی ہے بڑی غلطی ہے لہنجلی کی جو صورتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں نمبر ایک کیا تھا پہلے دو مثالیں دیکھیں گے جس میں ہم جو ہے وہ جب حرف کی جگہ دوسرا حرف لے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں معنی کی تبدیلی ہو جاتی ہے جیسے کہ الحمدو الحم ہم ہم کو الحمدو الحمدو بڑا آسانی سے پڑھ دیا الحم ہم ہم کو ہم ہم جیسے ہم بولتے نا اردو میں ویسے پڑھ دیا خیال ہی نہ کیا لیکن یہ غلط ہے پتہ ہے الحمدو کا مطلب کیا ہے تمام تعریفیں اور الحمدو اس کا مطلب ہے موت پاری ہونا اب ہم پہلی ہی جو اپنی نماز میں جو ہم سورہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اس میں کیا پڑھتے ہیں الحمدو للہ رب العالمین اور اس کی جگہ ہم یہ پڑھ دیں نا اوزباللہ الحمدو للہ یہ غلط ہو گیا کتنا فرق ہے الحمدو اور الحمدو میں تو یہ ہمیں جو ہے غلطیوں کا بہت تحان رکھنا ہے اور ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہیں بدلنا اچھا پھر اب لہن چلی کہ جو دوسری صورت ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں غلطی کہ ساکن کو جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو متحرک کر دیتے ہیں یعنی اس کو زید زبر پیش دے دیتے ہیں فتحہ دمہ کسرہ دے دیتے ہیں اور متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں کیسے دیکھیں ادھر خلقنا 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 قاف پہ سکون ہے جزم ہے خلقنا کو کیا پڑھ دیا خلقنا خلقنا اور ختم اللہ کو کیا پڑھ دیا ختم اللہ تا پہ زبر ہے فتحہ ہے اس کو کیا کر دیا اس کو ہم نے سکون دے دیا جزم دے دیا تو یہ تو ہم نے چینج کر دیا نا بدل دیا نا سب تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ختم اللہ کو ختم اللہ کو کر دیا اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اس میں جو ہم تیسرے غلطی کرتے ہیں لہنجلی میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم حرکت کو ہی بدل دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم حرکت کو ہی بدل دیتے ہیں جیسے دیکھیں یہ مثال میں انعمتا انعمتا تا پہ کیا ہے تا پہ فتحہ ہے نا تا پہ زبر ہے اور کیسے پڑھ دیتے ہیں اس کو انعمتو انعمتو غلط ہے یہ تصف غلطی ہے نا تو حرکت کو بدل دینا بھی لہنجلی ہے یعنی بڑی غلطی میں سے ہے اچھا اور کیا غلطی کرتے ہیں ہم چوتھی غلطی کیا کرتے ہیں لہنجلی کی صورت میں کہ ہم جو ہیں وہ کسی حرف کو بڑھا دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں کیسے دیکھیں مثال کو فعالا فعالا تینوں برابر ہیں فعالا ایک اکاؤنٹ یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں فعالا فعالا ایسے نہیں کرنا دوسری غلطی ہے دیکھیں لم یو لڈ کیا ہے لم یو یو یہ اس کو دو کاؤنٹ کھیچنا ہے دو حرکت کھیچنا ہے ہم کیا کرتے ہیں لم یو لڈ دیکھیں واو ہی ہم نے کاٹ دیا واو کو ہم نے کم کر دیا غلط ہے یہ لم یو لڈ لم یو لڈ یو لڈ کہاں اور یو لڈ کہاں تو یہ غلطی ہے ہمیں ایسی غلطی کرنے سے پرہیز کرنا ہے اور اپنے قرآن کو بہت غور سے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے غلطی نمبر پانچ کیا کرتے ہیں ہم دیکھیں مثال کو قیدابا اس میں آپ کو کہیں تشدید نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی نا تو کیسے کر دیتے ہیں پڑھتے ہیں غلط قیدابا قیدابا کو قیدابا پڑھ دیتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں مخفف یعنی جس حرف پہ تشدید یا شدہ نہیں ہوتا اس کو تشدید دے دیتے ہیں اور جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے جیسے اب ہم مثال میں دیتے ہیں اس کو ہم مخفف یعنی بغیر تشدید کے پڑھ دیتے ہیں صدقا 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 کیا پڑھ دیتے ہیں صدقا صدقا کیا پڑھنا تھا صدقا کیا پڑھ دیا صدقا صدقا جو کہ غلط ہے اور ایک اور غلطی جو کرتے ہیں کہ جب ہم کسی شدہ والے لفظ پہ حرف پہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خیال نہیں کرتے شدہ کا تشدید کا اور اس کو خالی صرف سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں مخفف کر دیتے ہیں کیسے وطب وطب اور کیسے رکھ جاتے ہیں وطب 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 کیسے رکھتے ہیں غلطی کرتے ہیں وطب 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 وہ یہ ہے کہ جو چھ حرکت والی مد ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ دو حرکت ہی کھینجتے ہیں بہت ہلکا لیتے ہیں کوئی توجہ نہیں کرتے اور اس کو بھی دو حرکت ہی کھینجتے جاتے ہیں جیسے دیکھیں بالن بالن اس کو کیا پڑھتے ہیں بالن 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 غلط ہے بالن اسی طرح سے چار حرکت مد کو بھی چار حرکت نہیں کھیجتے اور دو حرکت ہی پڑھتے ہیں تو یہ سب جو غلطیاں ہم نے دیکھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ لہن جلی کی صورتیں ہیں دیکھیں ذرا اب ہم ان کو قرآن میں بھی دیکھ لیتے ہیں سورہ دوحا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْدُحَا 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 کیسے پڑھ دیتے ہیں وَدْدُحَا وَدْدُحَا فرق ہے نا اوکے باقی تو یہ ٹھیک ہے دیکھیں آیت نمبر تین مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا مَا وَدْدَعَكَ یہاں عائن کی بجائے کیا کرتے ہیں علف لگا دیتے ہیں حمزہ لگا دیتے ہیں مَا وَدْدَعَكَ مَا وَدْدَعَكَ وَدْدَعَكَ عائن کو عائن نہیں پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے ٹھیک ہے؟ اور پھر اور مثال دیکھتے ہیں ایک آخری دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر نو میں فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ فَلَا تَقْحَرُ قَاف ہے ہیوی قاف دو نکتے والا کیا پڑھ دیتے ہیں؟ وہ جو ایک دنڈے والا قاف ہے وہ پڑھ دیتے ہیں فَلَا تَقْحَرُ تَقْحَرُ پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو دنڈے والا قاف ہے اس کو ہلا کے نہیں پڑھتے وہ پڑھ دیتے ہیں اور کہاں ہم ایک حرف بھی چینج کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ہم نے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں لہن خفی کی صورتیں سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ ٹائم پر دیکھ سکیں اور آپ سے کوئی بھی لیسن مزنہوں مزنہوں نمیری ٹ نمیری ٹ. موسیقی